ڈیر سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے لوکل ویریابلز کی وہ تمام ویریابلز جو ویڈن جاوہ سکرپٹ فنکشن ڈیکلیئر کیے جاتے ہیں فنکشن کے لیے لوکل ویریابلز کہلاتے ہیں ویڈن دی فنکشن لوکل ویریابلز کو کہیں پر بھی ایکسیس کیا جا سکتا ہے لیکن ان ویریابلز کو فنکشن کے بلاگ کے بہر کہیں پر بھی ایکسیس نہیں کیا جا سکتا فر اگزیمپل ہمارے پاس ایک ویریابل ہے نیم اس کو ہم نے ویڈن مای فنکشن ڈیکلیئر کیا ہے لیٹ نیم اس آنیڈو علی اب اس نیم کے ویریابل کو آپ اس فنکشن بلاگ سے بہر کہیں پر بھی ایکسیس نہیں کر سکتے چونکہ لوکل ویریابلز کو صرف اور صرف فنکشن کے اندر ریکنگائز کیا جاتا ہے اس لیے کسی اور فنکشن میں بھی اسی نیم کا ویریابل ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس اس ویریابل کا نام نیم ہے اگر ہم کوئی اور فنکشن بنائیں تو بالکل سیم اسی نیم سے ہم ویریابل اس فنکشن میں بھی ڈیکلیئر کر سکتے ہیں لوکل ویریابلز ویدن فنکشنز کریئٹ ہوتے ہیں اور جو ہی فنکشنز کا کوٹ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ ویریابلز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اس بات کو ہم پریکٹیکل ایگزیمپلز کی مدد سے سمجھتے ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں فنکشن اور اس کا کوئی بھی نام رکھ لیتے ہیں ریٹسے ہم اس کا نام رکھتے ہیں مائی فنکشن یہاں پر ہم نے ایک ویریابل کریئٹ کیا let i assign to 10 ایک اور ویریابل کریئر کر لیتے ہیں let first name is assign to احمد اب اگر ہم اس ویریابل کو within the function use کرنا چاہیں تو کوئی issue نہیں ہے کیونکہ یہ accessible ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں i پھر ہم دوسرے ویریابل کو بھی یہاں پر use کرتے ہیں first name کو first name function کو call کرتے ہیں my function ctrl s اب ہم یہ page run کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے پاس i کی value parent ہو گئی ہے اور first name کی value بھی print ہو گئی ہے لیکن اگر ہم ان ویریابل کو function سے بہر ایکسیس کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس error آ جائے گا اور ہم ان ویریابل کو ایکسیس نہیں کر سکتے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے لکھا document.write i تو اب i declare نہیں ہوا define ہی نہیں ہے اور first name بھی یہاں پر define ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ function کے اندر ہی declare ہوئی ہیں اور اسی block کے اندر destroy ہو جائیں گے اس block کے bear function کا جو block ہے ان ویریابل کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا ہم پیچ کو ریفریش کرتے ہیں اور اب ہم f12 کی کی کو پریس کرتے ہیں کروم کی کنسول دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں کنسول بھی لکھا ہوا ہے i is not defined اور چونکہ یہاں پر error آ جاتا ہے تو اگلی لائن تو execute ہی نہیں ہوگی first name والی یہاں پر error آ جائے گا اور program stop ہو جائے گا اب ہم بات کریں گے global variables کی ایک function ان variables کو access کر سکتا ہے جو اس function سے بہر موجود ہوں یعنی کہ outside of the function جو variables declare ہوتے ہیں ان کو function access کر سکتا ہے اور ایسے variables کو ہم global variables کہتے ہیں outer variables بھی ان کو کہا جاتا ہے for example ہمارے پاس یہ ایک variable ہے let username assign to ali ہم اس username کو within the function utilize کر سکتے ہیں اور یہ والا variable username global variables کہلائے گا let's say ہم یہاں پر لکھتے ہیں اسی کو ہم copy کر لاتے ہیں control x کیا اور یہاں پر control b کر دیا اب ہم اس variable کو within the function access کرتے ہیں تو یہ access ہو جائے گی جیسے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں welcome former first name control s اس function کو ہم call کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس welcome احمد print ہو جائے گا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ variables جو function سے بہر declare ہوتے ہیں ان کو function کے اندر access کیا جا سکتا ہے پیج کو refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں welcome احمد یہاں پر print ہو گیا ہے یہاں پر ایک بات دوبارہ سے آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ variables جو declare کیے جاتے ہیں outside of any function جیسا کہ یہاں پر آپ username کا variable دیکھ رہے ہیں اس کو global variable کہا جاتا ہے اور یہ global variables کسی بھی function میں visible ہوتے ہیں یعنی ان کو access کیا جا سکتا ہے یہاں پر ہمارے سامنے ایک print message کا function ہے تو یہاں پر اس global variable کو access کیا جا سکتا ہے اگر یہی پر ہم ایک اور function بنا لیں اور اس میں اس variable کو access کرنے کو کوشش کریں تو اس function میں بھی ہم اس variable کو access کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ایک global variable ہے یہ اسی block کے اندر declare نہیں کیا گیا ہے اچھی practice یہ ہے کہ global variables کم سے کم use کیے جائیں لیکن کچھ ایسے scenarios بھی ہوتے ہیں جہاں پر global variables بہت زیادہ فائدہ ماند اور سودھ ماند ثابت ہو سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم اس لیکچر کو ختم کریں ہم local variables سے متعلق in depth discussion کرنا چاہیں گے local variable کو block level variable بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وہ variables جو صرف اور صرف within some block visible ہوتے ہیں for example یہاں پر اگر ہم ایک variable declare کریں let i assign to 20 تو اس i کی visibility صرف اور صرف اس block میں ہی ہے اور اس block سے بہر اس کو access نہیں کیا جا سکتا اب اگر ایسے ہو کہ ہم اس variable کو within if block declare کریں تو if کے block سے بہر اس variable کو access نہیں کیا جا سکتا اگر ہم یہاں پر لکھیں document dot write i تو i کو یہاں پر اس block سے بہر access نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ہم variable scope بھی کہتے ہیں یعنی اس variable scope within block of if condition ہے یعنی اس variable کو if condition کے block سے بہر access نہیں کیا جا سکتا اب اگر ہم یہ program run کریں گے تو اس statement پہ error آ جائے گا کیونکہ یہ والا i if کے block کے اندر declare کیا گیا ہے اور if کے block کے بہر اس کو کوئی بھی access نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اسی block کے اندر create ہوگا اور یہیں پر destroy ہو جائے گا پیج کو refresh کرتے ہیں اب f12 کی کی کو پریس کرتے ہیں میں بھی apply ہوگا اگر آپ کسی ویریابل کو loop کے block کے اندر declare کرتے ہیں تو loop کے block سے بہر اس ویریابل کو access نہیں کیا جا سکتا dear students مجھے امید ہے کہ آپ کو local اور global variables سے متعلق concepts بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا ویڈیو لیکچر ختم ہوا stay blessed